تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں 3D انیمیشن کی مدد سے کہ کیسے سگریٹ انسان کی جان لیتا ہے سب سے پہلے آپ جب سگریٹ کو برن کرتے ہیں تو ٹوبیکو کے جلنے سے دھون اتھپن ہوتا ہے جس میں سے چار جار سے بھی زیادہ کیمیکل اور گیس اس کے اندر ہوتی ہیں بیڈ نیز یہ ہے کہ سگریٹ کے پیچھے والا حصہ جسے ہم سگریٹ فیلٹر بولا جاتا ہے یہ بس نام کا ہی فیلٹر ہے مینلی اس کا کام ٹوبیکہ کے اس پارٹ کو روکنا ہوتا ہے جو پوری طے سے نہ جل پایا ہو جسے ٹار بھی بولا جاتا ہے لیکن اس فیلٹر کے ہونے کے باوجود بھی کچھ ٹار اندر چلا جاتا ہے جس کے قارن چار ہزار سے بھی زیادہ کیمیکل اور گیس آپ کے ونڈ پائپ میں چلے جاتے ہیں ان چار تھاؤجنٹ کیمیکل اور گیس میں سے موسٹ ٹینجرس یہ کاربن مونوکسائیڈ اور نیکیٹون ہوتا ہے اور یہ کاربن مونوکسائیڈ تو اتنی ہرامی گیس ہے کی اکسیجن کو ہی مغلوبین سے باہر نکال دے گی اور خود ہی مغلوبین کے ساتھ چپک جائے گی اور آپ کے پورے شریر میں اکسیجن نہیں بلکہ کاربن مونوکسائیڈ دوڑے گی اسی لئے لگاتر سگریٹ لینے سے ساس لینے میں دکت آ جاتی ہے سگریٹ پینے کے سات سے دس سیکنڈ بعد یہ نیکوٹین آپ کے برین میں چلی جاتی ہے برین میں ریسیپٹر ہوتے ہیں جیسے ہی یہ نیکوٹین ان ریسیپٹروں سے کنیکٹ ہوتی ہے ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور یہ نیکوٹین آپ کو فریش فیل کریں گے اور آپ کو خوشی دیں گے لیکن سب سے بڑی پروبلم تب آتی ہے جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صرف آپ کے شریر میں دو گھنٹے ہی رہیں گے بعد میں یہ موتر کے دوارہ باہر نکل جائیں گے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایک سگریٹ پینے سے آپ کی بوڈی پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا لیکن 99.9% لوگ بار بار سگریٹ پیتے ہیں اور ان کے فیفڑے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ سگریٹ بلڈ کو بھی روک دیتی ہیں جسے ہرٹ تک بلڈ نہیں پہنچتا اور ہرٹ اٹیک آ جاتا ہے جس کے قرآن آدمی کی موت ہو جاتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا